بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے موقع پہ ایک بہت ہی زیادہ قبیح اور غلط رسم چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اصلاح ضرور کرئے گا اپنی اصلاح اور اپنے آس پڑوس اپنے رشتہ داروں کی اصلاح نہایت ضروری ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب قربانی کے جانور کو زباہ کرنے لے کے جاتے ہیں مذبع کی طرف جہاں زباہ کرتے ہیں قربانی کے لیے قربانی کو جب لے کے جاتے ہیں تو جانور کے گلے میں ہار وار پہنا کے اس کے گلے میں پھول وول ڈال کے لے کے جاتے ہیں پھر اس کے بعد زباہ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو جب زباہ کرنے لے کے جائیں گے تو ہار وار پہنا کے پھول وول ڈال کے گلے پہ لے کے جانا یہ ثواب کا کام ہے اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا دین میں شریعت میں ہر نئی بات کا ایجاد کرنا یعنی وہ کام جو شریعت میں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور صحابہ سے اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے آپ اس کام کو شریعت کا حکم سمجھ کر کر رہے ہیں عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں یا سنت واجب مستحف فرض کا درجہ دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں یاد رکھئے گا آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور گمراہی کہاں پہنچائے گی آپ کو جہنم پہ پہنچا دے گی اسی لیے ایسی غلطی اور ایسی حرکت مت کرئے اگر آپ شریعت کا حکم سمجھ رہے ہیں اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں ثواب سمجھ رہے ہیں عبادت سمجھ رہے ہیں تو سخت گنہگار ہو جائیں گے یاد رکھے گا اللہ کی نظر میں آپ ایک باغی بن جائیں گے شریعت میں اس طرح اتنی خطرناک شریعت کی نظر میں آپ مجرم بن جائیں گے اسی لیے اس طرح کی رسم اور اس طرح کی غلطی ہرگز مت کرئے جو شریعت میں نہیں ہے آپ اس کو شریعت مت سمجھئے گا رہی یہ بات ہے کہ اگر کوئی شریعت نہیں سمجھے بس خسی کے لیے پہنا دے تو کیا مسئلہ ہے دیکھئے اگر خسی کے لیے پہنانا ہوتا اگر پہنانا چاہیے تھا اچھی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی قربانی کرتے رہے کبھی تو اس طرح پہنا دیتے ہار وار ڈال دیتے صحابہ کبھی تو ڈال دیتے لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول نے اس طرح ڈالا نہیں ہار وار یا گلے پہ پھول وول ڈالا نہیں کبھی بھی اس طرح صحابہ نے اس طرح عمل کیا نہیں تو پھر کیا ضرورت ہے ہم کو کیا چاہیے ہم کو ہم قربانی کر رہے ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے اب یاد رکھئے گا قربانی اسی وقت قابل قبول ہوگی جب آپ کا طریقہ شریعت کے مطابق ہو ورنہ آپ لاکھوں جانور قربان کر دیجئے اگر وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ہوگا تو اس عبادت کو عبادت ہی نہیں کہیں گے ہم کیونکہ عبادت اس وقت بنے گی جب آپ رسول اللہ کے طریقے پہ عمل کریں گے اگر آپ اپنے مرضی سے عمل کریں گے تو اس کی کوئی بنیاد نہیں بلکہ آپ شریعت سمت کی کریں گے تو جہنم بھی طرف چلے جائیں گے اسی لیے اس کی اصلاح کریے گا ایک چیز اور بتا دوں قرآن نے کیا کہا ہے ان المبدرین کانو اخوان الشیاطین قرآن کہتا ہے بے فضول خرج کرنے والا جہاں پر کچھ خرج کرنے کی ضرورت نہیں بے جہاں خرج کرنے والا تبزدیر جسے کہتے ہیں مبدر ایسا آدمی مبدر کہلاتا ہے اور وہ شیطان کا بھائی ہے کانو اخوان الشیاطین شیطان کا بھائی ہے اس آدمی اسی لیے قرآن نے کیا سخت جملہ استعمال کیا اپنے آپ کو بچا لیجئے اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو سمجھا دیجئے میرا کام سمجھانا تھا میں نے آپ کو سمجھایا آپ نہیں مانیں گے آپ پھر ویسے ہی کریں گے تو کریے نا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا عمل آپ کے ساتھ میرا عمل میرے ساتھ بس یہی سمجھ کر آپ بھی دوسروں کو بتائیں کیا آپ کا بتانا تھا آپ نے بتایا کوئی نہیں مانا تو نے مانے بھائی کام آپ کا بتانا تھا منوانا آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے دعا کر دیجئے اس کے لیے کہ اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی سمجھ دا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈ سپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں